اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نے اس کی ریویو ایکسسائز کرنی ہے چپٹر نمبر سیون کی اس میں آپ نے جو اس کے ایم سی کیوز ہیں وہ خود سارے فیل کرنے ہیں پیچھے دیکھیں اس کو فیل کر لیجئے گا سارے کے سارے تو نیکسٹ ہم نے اس کے شارٹ کوئسن جو ہے کوئسن نمبر ٹو وہ کرنا ہے اس میں پہلے کوئسن آپ کے پاس ہے ڈیفائن اینگل ڈیفنیشن یاد کرنے آپ نے یہ بھی آپ نے اس کی ڈیفنیشن یاد کرنی ہے پھر how many minutes are there in two right angles دو right angles میں کتنے منٹس ہوتے ہیں یہ بھی اس کی ڈیفنیشن ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے ڈیفائن ریڈین میئر آف این اینگل تو یہ بھی اس کی ڈیفنیشن ہے اب کوئسن نمبر 5 سے میں سٹارٹ کرنا ہے convert πائی بائی فور ریڈین ٹو ڈگری میئرز اب اس کو ہم نے ڈگری میئرز میں convert کرنا ہے یہ کوئسن آپ کے سامنے یہ solve کیا ہوا ہے اب دیکھیں کہ کوئسن ہے کہ convert πائی بائی فور ریڈین ٹو ڈگری میئرز ڈگری میئرز میں convert کرنے کے لیے ہمیشہ ہم نے اس کو 180 بائی پائی سے multiply کرنا ہوتا ہے اب پائی پائی سے cancel ہو جائے گا 180 بائی فور اب 180 کو فور پہ divide کریں گے 45 ڈگری آپ کے پاس یہ انگل آجے گا جو ہم نے اس کو ڈگری میں convert کرنا تھا اب دوسرا کوئسن ہے convert 15 ڈگری ٹو ریڈین اب ہم نے پہلے ریڈین سے ڈگری میں convert کیا تھا اب ڈگری کو ریڈین میں اس کے opposite آجے گا پہلے ہمارے پاس تھا 180 بائی پائی سے multiply کیا تھا اب ہم اس کو پائی بائی 180 سے multiply کریں گے 15 180 پہ divide ہوگا تو 12 آئے گا یعنی کہ پائی بائی 12 آپ کے پاس اس کا answer آئے گا اب بیٹے question number 7 اس کا دیکھیں کہ length of arc یعنی کہ L آپ کو دی ہوئی ہے radius R 25 cm آپ کو دیا ہو 25 mt دیا ہو ہے theta ہم نے find کرنا theta beta find کرنے کے لیے ہمارے پاس formula l by r جو کہ میں نے پیچھے exercise 7.2 کے اندر بھی پڑا ہے کیا کرنا ہے 50 کو صرف 25 پہ divide کرنا ہے 2 radian آپ کے پاس اس کا answer کیونکہ اس نے مانگا ہی ہے ہمیں radian میں اگر ڈگری میں مانگا ہی ہے پھر ہم اس کو ڈگری میں convert کرتے اب جسٹ اس نے radian میں پوچھا ہے تو simple ہم radian میں اس کا answer دے رہی ہیں اب بیٹے question number 4 7 question number 7 مکمل کر چکے ہیں question number 8 دیکھئے اب یہ بھی same ویسے question ہے کہ length آپ کو دی ہوئی ہے اس کا theta دیا ہوئے angle جو ہے اور radius r ہم نے find کرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس کیا ہوتا بیٹا l by theta r is equal to l by theta وہ ہم نے formula apply کرنا ہے formula apply کرتے ہو ہم اس کی solution کریں گے کیوں theta جو اب کو ہے degree میں ہے degree کو پہلے ہم radian میں convert کریں گے یعنی کہ اس کو 45 multiply pi by 180 اب اسے multiply کیا تو pi by 4 آپ کے پاس answer آیا اب یہاں پہ pi by 4 پہ ہم divide کریں گے 45 کی جگہ پہ pi by 4 پہ divide جس کا مطلب ہے کہ 4 56 سے multiply ہوگا اور pi پہ divide اب pi کی value ہم نے پڑھی ہے 22 by 7 اب 7 جو ہے وہ جا کے اوپر multiply ہوگا اور 56 4 اور 7 3وں کو multiply کر کے 22 پہ divide کریں گے تو 71.27 آپ کے پاس اس کا answer بیٹا آئے گا تو اسی طرح آپ کے پاس question number 9 بیٹا دیکھیں question number 9 میں آپ کے پاس ہے cos theta دیا ہوئے ہیں ہم نے 10 theta کی value find کرنی یہ مطلب اس کی ratios find کرنی ہم نے کہ cos theta ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کسی بھی triangle کا جو cos ہوتا ہے وہ اس corner پہ ہوتا ہے cos کا مطلب ہوتا ہے اس کا base by اس کی جو hipertenious یہ radius ہے کسی triangle کا یہ radius ہوتا ہے کیونکہ یہ پورے circle کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے جب پورے circle میں گھومے گا تو اس کا radius بنیں گا r ہم نے find کرنا ہے اب پیتا گورس جنہوں کو apply کرتے ہو h is equal to b کا square plus r کا square کا whole square root اب ان کی values put کی h کی value 41 ہے اور b کی value آپ کے پاس 9 ہے 9 کا square 81 آجے گا اور 41 آپ کے پاس 16 81 آجے گا اب ہم نے بیٹا یہ کرنا ہے اس میں کہ اب square root ایک سائٹ پہ دیا ہے دوسرے سائٹ پہ نہیں ہے اب جسے square root ہم نے یہاں سے replace کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے taking square on both sides دونوں سائٹ پہ اس کا square لیں گے ادھر 41 کا square آجے گا ادھر اس کا square اور square root cancel ہو جائیں گے تو اب آپ کے پاس simple آگیا ہے کہ 41 کا square 1681 اور 9 کا 81 آجے گا اب 1681 میں سے ادھر جو 81 ہے وہ minus ہو جائے گا 1600 آپ کے پاس آجے گا 1600 اب یہ square کی value تھی اب اس کا square ختم کرنے کے لئے دوبارہ پھر ہم اس کا square root لیں گے تو جو کہ آپ کے پاس آئے گا 40 r کی value آگی اب ہم نے بیٹا 10 theta formula اس کا پڑھا تھا 10 theta آپ کے پاس کس جگہ پہ ہوتا ہے اس triangle میں دیکھیں آپ کے پاس اس corner میں 10 ہوتا ہے یہ ratio تیس کی perpendicular اور اس کا base ہوتا ہے base perpendicular by base ٹھیک ہے perpendicular by base آپ کے پاس 10 theta ہوتا ہے perpendicular کیونکہ radius کو show کر رہا ہے r کو اور base اس کا b ہے اب r کی value ہم find کر چکے ہیں 41 اور b کی value آپ کے پاس جو already موجود تھی اب 40 by 9 اس کا answer آگیا ہے 10 theta جو ہم نے find کرنا تھا اب ایٹس کی question number 10 دیکھیں 10 میں ہم نے prove کرنا ہے کہ 1 minus sine square theta into 1 plus 10 square theta is equal to 1 کیسے اب ہم نے اس کی identity ایک پڑھی ہے 1 minus sine square theta is equal to cos square theta اور 1 plus 10 square theta is equal to ہوتا ہے secant square theta یہ بھی جس کی identity پچھلی lecture میں آپ کو سمجھائی گی تھی اس کے مطابق ان کی values put کی اب secant square theta جو ہوتا ہے اس کا reciprocal ہوتا ہے 1 over cos square theta اب cos square theta سے cos square theta cancel ہو جائیں گے اکیل آپ کے پاس answer آئے گا 1 جو کہ ہم prove کر چکی ہیں تو یہ تھی آپ کی review exercise آج کی اس کو آپ نے complete کرنا ہے بیٹا